بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میں ہوں محمد عبدالر آپ دیکھ رہے ہیں سٹڈی پلینگ یوٹیوب چینل تو آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر رہا ہوں سی ایس 302 کی اسائیمن نوبر وان کے ساتھ تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ دیجٹل لوجک ڈیزائن کی اسائیمن نوبر وان آ چکی تو میں اس کا سلوشن آپ کے پاس لے کر حاضر ہوں تو چلی بینہ ڈیویس کے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کے سامنے ہی اس اسکرسائیس کو سول کرتے ہیں تو اپنی ویڈیو کو لاستک لازمی دیکھنے تاکہ میں آپ کو بتا سکو کہ کس طرح سے آپ نے اس اسائیمن کو سول کرنا ہے اس آت میں میں آپ کو اس کا سلوشن بھی پروائیڈ کروں گا تو چلی اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے مشک ترک چھوٹی سرکویسٹ کے اگر بھی تک آپ نے میرے چینل سٹیڈی پلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ میں اس طرح سے اسائیمنٹ اور کوئیز وغیرہ اور جی ڈی بی کے سولوشن لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو وہ سب سے پہلے سولوشن مل جائے کریں تو چلی اپنی اسائیمنٹ کے طرف بڑھتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کس وقت میرے پاس کوشن فائل موجود ہے تو سب سے پہلے ہم کوشن کو ریڈ کریں گے اس کے بعد ہمیں ساتھ ساتھ اسے سولوی کرتے جائیں گے تو یہاں پر کچھ انسٹرکشن دی گئی ہیں جو کہ آپ کو لازمی پڑھ لینے ہوتی ہے مہین امپورٹن جو ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو اسائیمنٹ بنانی ہے وہ ڈوس یا ڈوس کے فارمیٹ میں بنانی ہے جو کہ ورڈ کا ایک فارمیٹ ہے جس میں آپ نے بنانی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا کسی اور فارمیٹ میں بنائی ہوئی یا سکین امیجز کی ہوئی پی ڈی ایف زپ رار پی پی ٹی بی ایم پی اگر ان میں سے کسی بھی آپ میں کسی بھی فارمیٹ میں بنائی تو آپ کی اسائیمنٹ جو ہوگی وہ ایک سیپٹ نہیں ہوگی اس کے ساتھ ٹوپی کورٹ جو کیے گئے ہیں وہ نمبر سسٹم اوکٹل نمبر بی سی دی نمبر اور یہ کتنے کون سے لیکچر میں سے آیا ہے یہ لیکچر نمبر ون سے سکس میں سے آئی ہوئی ہے اسائیمنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ نوٹ دیا گیا وہ آپ نے پڑھ لینا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کوئی ری ہوتی ہے اس اسائیمنٹ کے ریلیٹر تو آپ نے اس ای میل پر جا کر آپ نے میل کرنی ہے تاکہ وہ آپ کی کوئی ری کو سول کر سکے یہاں پر ہے cs302 at the rate v u.edu.p ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا جو مین کوشن ہوتے ہیں وہ اب شروع ہو چکے یہاں پر تین کوشن دیئے گئے ہیں تقریبا ٹونٹی ماس کی اسائیمنٹ ہے ٹھیک ہے کوشن نمبر ون ہے perform decimal to binary conversion ہم نے بائنری دیسیمل سے بائنری میں کنورٹ کرنا ہے on given decimal number یہ ہمیں decimal number دیا گیا ہم نے اسے بائنری میں کنورٹ کرنا ہے using sum of weight method کس method کے ذریعے sum of weight method کے ذریعے ٹھیک ہے اور اپنے آنسر کو پھر ویری وائی بھی کرنا ہے using repeat division method ٹھیک ہے تو اسے ہم solve کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس solve کیوئے سائیمنٹ موجود ہے جس میں کوشن نمبر ون آ چکا ہے جس میں ہم نے ہمارے پاس decimal number دیا ہوا ہے ہم نے اسے بائنری میں کنورٹ کرنا ہے unique sum of weight method sum of weight method decimal to binary ٹھیک ہے یہ sum of term آ چکی ہے ٹھیک ہے sum of term کے بعد آگے ہمارے پاس آ چکا ہے highest weight اس کے بعد binary number میں اسے میں کنورٹ کیا sum of term اور highest weight ان کو ایڈ کر کے جو ہمارے پاس آنسر آیا ہے وہ یہ والا آنسر آ چکا ہے جو کہ ہمارا main answer ہے sum of weight method کا اب ہم نے اسے ویریفائی کرنا ہے تو ویریفائی کرنا ہے ابھی میں نے ویریفائی نہیں کیا تو جیسے ہی میں کر لوں گا تو وہ میں آپ کو اس فائل میں ایڈ کر کے آپ کو نیچے اپڈیٹ کر کے بتا دوں گا ٹھیک ہے تو یہ تب پہلا question ٹھیک ہے اس کے بعد آ جائے گا question number two perform the following arithmetic operation ہے ٹھیک ہے for conversion you can use indirect method ہم نے convert کرنا ہے using indirect method کے ذریعے ٹھیک ہے اس کا آنسر نکالنا ہے تو وہ کس طرح سے نکالیں گے تو یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مارے پاس question آ چکا ہے اس کا آنسر کیا ہے اس طرح سے آ جائے گا مارے پاس جو پہلے ہے وہ یہ والی فارم آ جائے گی اس کے بعد second مارے پاس دوسری والی ہے ٹھیک ہے اسے ہم نے convert کیا پہلے والی فارم میں اور next third والے کو بھی ہم نے اسی طرح سے convert کیا اس کے بعد converting 3 bit to 4 bit میں ہم نے convert کر کے اس فارم میں آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے so now our question is on one number system ہم نے سبھی کو one number system میں ایڈ کیا ٹھیک ہے یہ مارے پاس already one number system میں تھی اسے بھی ہم نے one number system میں کیا اور اسے بھی ہم نے one number system میں کیا اس کے بعد تینوں کو add کریں گے ٹھیک ہے پہلے دو کو subscribe کیا اس کے بعد باقی کو آیا اسے ہم نے add کر کے جو ہمارا final answer ہے وہ ہمارے سامنے آپ کے سامنے موجود ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارا question number 2 کبھی answer آ چک ہے اس طرح question number t perform bc addition between these two number kindly perform all the step ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دو number ہے اس میں bc addition کرنی ہے اس کے لئے ہمیں step کو لکھنا ہے یہ solution اس کا یہ پہلے کو add کیا اور as carry is generated اس کے بعد ہم نے اس کے addition کرتے ہوئے اس کا یہ answer آ چک ہے so adding one carry binary our answer will be تمہارا answer جو بنے گا وہ یہ final answer بنے گا تو تاؤں کہ آپ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آتی تو اسے لائک کیجئے اگر اپنے دوستان بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ فائد اٹھا سکیں تینک یو اللہ حافظ